اسلام علیکم دوستوں آدف ٹیک انفو میں ایک دفعہ پھر سے خوش شامدید آج ہم آپ کو بائننس اکاؤنٹ بنا کر کرپٹو کرنسی ٹریٹنگ کا سفر شروع کرنے کا طریقہ بتائیں گے بائننس ایک ورلڈ کلاس کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جہاں پر آپ ہر طرح کی کرپٹو کرنسیز بائی سل اور ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بائننس کے پلیٹ فارم پہ آپ کو بہت سی اور بھی فیچرز انجوئے کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا بائننس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایک نام قائم کر سکتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کو بنانے میں ہمارے دو مین سٹیپس ہوں گے ایک ہم نے اکاؤنٹ ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے اور دوسرا ہم اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کیسے کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریجسٹریشن کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں ریجسٹریشن کیلئے دوستو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کسی بھی براؤزر میں آپ لوگوں کو آ جانا ہے اور براؤزر میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے بائننس ڈاٹ کام اور سرچ کر لینا ہے یہ آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹر فیس جو ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سائن اپ پہ کلک کر لینا ہے سائن اپ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کنٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا میل جی میل یا فون نمبر پٹ کرنا ہے جس سے آپ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو فور اگزیمپل میں اپنا ایک جی میل یہاں پہ پٹ کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پہ اپنا جی میل پٹ کر لیں اور نیچے نیکسٹ پہ کلک کر لیں جی میل پٹ کرنے کے بعد آپ کے جی میل پہ ایک ویریفیکیشن کورڈ آئے گا ویریفیکیشن کورڈ آپ نے وہاں سے کاؤپی کر کے یہاں پہ پٹ کر کے نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے تو ویریفیکیشن کورڈ آ چکا ہے میں انٹر کر چکا ہوں اور نیکسٹ پہ کلک کر دیا ہے یہ کورڈ میرا ویریفائی ہو جائے گا اور یہاں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ کرنا ہے پاسورڈ آپ کا ایک کریکٹر سے 128 کریکٹر کا ہونا چاہیے اس میں ایک نمبر ہونا چاہیے اور ایک اپر کیس لیٹر یعنی کپیٹل اے کپیٹل بی کپیٹل سی کچھ بھی ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ اپنا جو پاسورڈ ہے وہ انٹر کر لیتا ہوں تو پاسورڈ میں یہاں پہ انٹر کر چکا ہوں پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹر فیس آ جائے گا ویلکم ابوڑ ایور کاؤنٹ has been created and linked to referral ID کچھ آپ کی referral ID جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی اب آپ کی جو registration ہے وہ complete ہو چکی ہے اب بات آتی ہے verification کی verification ہم نے کیسے کرنی ہے verification کے لیے آپ لوگوں کو binance application جو ہے وہ download کرنا ہوگا binance application آپ لوگوں کو play store سے app store سے مل سکتا ہے binance application آپ open کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹر فیس آ جائے گا اگر آپ registration کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے registration کر لیں otherwise اگر آپ کا account already registered ہے آپ login کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس login والے button پہ click کر لیں login پہ آپ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو login email جو ہے وہ show ہو جاتا ہے phone number show ہو جاتا ہے تو جس بھی چیز سے آپ نے registration کی وہ آپ یہاں پہ put کر لیں and نیچے next پہ click کر لیں next پہ آپ click کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنا password put کرنا ہے تو password میں یہاں پہ اپنا put کر چکا ہوں password put کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next کر لینا ہے تو password enter کرنے کے بعد آپ لوگ جب next پہ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ interface آ جائے گا وہ code آپ نے یہاں پہ put کرنا ہے تو verification code مجھے receive ہو چکا ہے میں enter کر چکا ہوں یہ automatically verify ہو جائے گا and آپ کا جو account ہے وہ login ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں tell us about yourself I am new to crypto I am a crypto pro اگر آپ first time crypto use کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ first والے option پہ click کرنا ہے تو یہ کرنا کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی interface آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنی verification کرنی ہے جو آپ کو data show ہوتا ہے وہ آپ نے put کرنا ہے one by one ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے ایک window ہے جہاں پہ لکھا ہے let's get you verified آپ کو verify کرتے ہیں کہ آپ واقعی جو آپ نے email book کیا ہے جو آپ کا national identity card ہے آپ وہی بندے ہیں یا نہیں تو آپ نے اپنا national identity card یعنی شناختی card اپنے پاس رکھنا ہے اگر آپ کا ID card نہیں ہے آپ passport یا driving license سے بھی اپنی verification کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ آکے continue کو جو ہے وہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے شناختی card کی پکچرز زیادہ upload کرنی ہے یا آپ نے live لینی ہے میں نے پہلے سے پکچرز لی ہوئی ہیں تو میں upload photos پہ یہاں پہ click کر دیتا ہوں upload photos پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں continue پہ click کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے front side of ID card upload کرنا ہے اور نیچے back side of ID card upload کرنا ہے upload پہ آپ click کرنے upload پہ click کرنے کے بعد یہ آپ سے permission مانگے گا آپ اس کو allow کر دیں اور یہ آپ کی gallery کو access کر لے گا یہاں سے آپ اپنی pictures کو choose کر کے upload کر سکتے ہیں pictures یہاں پہ میں upload کر چکا ہوں pictures upload کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے continue پہ click کر لینا ہے تو continue پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح ایک interface آ جائے گا جہاں پہ آپ کی facial recognition جو ہے وہ کی جائے گی آپ نے نیچے continue پہ click کر لینا ہے blink your eyes good open your mouth good shake your head تو facial recognition میں آپ سے یہ کچھ information لیتے ہیں ان میں سے آپ نے اپنی eyes کو blink کرنا ہے اپنی mouth کو open کرنا ہے and head کو shake کرنا ہے وہ کرنے کے بعد آپ کی جو ہے verification وہ automatically ہو جائے گی and کچھ اس طرح interface جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو آپ کی information ہے وہ automatically جو ہے وہ put ہو چکی ہوگی آپ اس کو check کر لیں اگر ٹھیک ہے تو ایسے ہی رہنے دیں اگر کچھ changes ہونی چاہیے تو آپ changes وہ خود سے یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ساری جو information ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میچے continue پہ click کر لینا ہے تو اپنی ڈی کارٹ کی pictures front and back کی residence information اور ایسی کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی information ہے وہ دینے کے بعد آپ کا جو account ہے وہ under review ہو جائے گا جو time ہوتا ہے وہ ایک دن کہنی چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے آپ چوبیس گھنٹے بعد آپ کو یا تو mail receive ہو جائے گا یا SMS receive ہو جائے گا جس کے بعد آپ کو confirm ہو جائے گا کہ آپ کا جو account ہے وہ verify ہو چکا ہے تو یہی تک تیاز کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آن کی صورت میں ہماری چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں and bell icon کو press کر دیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم